بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپوزیشن نے سینٹ میں ایف ای ٹی ایف جو بل تھا وہ بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا اور آپ یقین جانے اس کا کیا نقصان ہے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف ای ٹی ایف ہوتا کیا ہے یہ بالکل اس طرح ہے فانشل ایکشن ٹاسک فورس یہ ایک انٹرنیشنل ووچڈاگ ہے جس کا کام ہے کہ دنیا کے ممالک میں یہ دیکھے کہ کہیں اس پیسے کا جو منی لانڈرنگ ہے وہاں سے کمایا ہوا پیسہ کہیں باہر تو نہیں جا رہا یا کوئی ایسی تنظیموں میں یا ایسی سرگرمیوں میں پیسہ استعمال نہ ہو جو کہ دنیا کے امن یا دنیا کے لیے خراب ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اپنا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوائیں تو آپ کو شناختی کار دینا پڑتا ہے ایک گیرنٹور دینا پڑتا ہے کچھ فارم فل کرنے پڑتے ہیں اور کسی کی زمانت ہوتی ہے آپ کا اتا پتا آپ کا فون نمبر ساری معلومات حکومت کے پاس جاتی ہیں آپ ٹیکس میں کرتے ہیں اور اگر کوئی گڑ بڑ ہو آپ کوئی منی ٹریل حاصل کرنی ہو تو بڑے آرام سے مل جاتی ہے لیکن اگر آپ حوالے کے تھروں اگر پیسہ بجوائیں تو پھر ان پیسوں کو ٹریک کرنا بڑا مشکل کام ہے کس نے بیجے کتنے بیجے کہاں بیجے اور پیسے کہاں استعمال ہوئے کہاں سے آئے یہ تمام سوالات کا جواب بہت مشکل ملتا ہے اسی لیے پاکستان میں ایسے قوانین ہونے ضروری ہیں جن سے آپ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ پیسہ جو پاکستان میں جو لیندین ہوتا ہے جو ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں ان کو باہر بجوائے جاتا ہے یہ سارے کا سارا ایک میکنزم ہو دوہزار آٹھ میں میاں محمد نوازشی صاحب کی حکومت میں یہ کیس فی ٹی ایف کے پاس گیا پاکستان کا نام اس گری لسٹ میں آیا اب اس گری لسٹ میں آیا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں وہ قوانین موجود نہیں تھے اور اسی لیے نہیں تھے کہ اس وقت ان لوگوں کو اپنی لانچیں بھر کر پیسے دبائی بھیجنے تھے گلف نیوز کی آپ کو رپورٹ یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کی بڑی بڑی پراپٹیز اور بلڈنگ یہ دبائی میں موجود ہیں سویس بینکوں میں سر ایمیل میں آپ جہاں جہاں نام لیں کرپشن کی وہ عجب کرپشن کی غزب کہانیاں آپ نے سنی ہے اور انہوں نے نوے پرسنٹ زیادہ سے اس سے بلکہ زیادہ وہ سچ تھی اس وجہ سے یہ لوگ قانون بناتے ہی نہیں تھے کہ اگر قانون بنائیں گے تو پیسہ ٹرانسفر کیسے ہوگا اسی وجہ سے وہ نام جب گری لسٹ میں آیا اب آپ کو پتہ ہے کہ گری لسٹ میں صرف پاکستان نہیں ہے گری لسٹ میں اٹھارہ اور ممالک ہیں جن میں البینیا ہے یوگینڈا ہے پاناما میانمیر اور بہت سے ایسے ممالک ہیں اور اس کے ساتھ پاناما اور پاکستان کا نام بھی ہے اب پاناما وہی ملک ہے جہاں کا کیس چلا اور اس کے بعد پھر وزیراعظم نوازشی صاحب کی برطرفی ہوئی اب اس کے ساتھ گری لسٹ کے بعد ایک اور لسٹ ہے جسے کہتے ہیں بلیک لسٹ اور اس میں صرف دو ممالک شامل ہیں ایک ہے نورتھ کوریا اور ایک ایران اب گری لسٹ سے بلیک لسٹ کا جو سفر ہے اس کا نقصانات کا ذرا ایک منٹ کا لیہ آپ سوچ لیں یہ سننے غور سے کہ آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ایمپورٹ بلکل ختم ہو سکتی ہے آپ کوئی راو میٹیریل خام مال دنیا سے نہیں خرید سکیں گے اور اپنے ملک میں اس کی اسیمبلی پروڈکشن بغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ دنیا میں کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے آپ کے پاس جتنا مال بنا ہوا ہے آپ کی جتنی انڈسٹرییاں بنی ہیں وہ ساری کی ساری بیٹھ جائیں گی آپ کوئی مال باہر نہیں بجوا سکیں گے تیسری اہم چیز ہے آپ کی ریمٹنسز دنیا بھر میں جو اٹھانوے لاکھ ایک کروڑ سے زائد جو پاکستانی اس وقت موجود ہیں جو فارن ریمٹنسز بیچتے ہیں ہر سال آپ کو پتا ہے اس سال بھی ففٹی ون پرسنٹ اس میں اکاون پرسنٹ اضافہ ہوا وہ نہیں آ سکیں گی اس سے کیا نقصان ان لوگوں کو ان کے گھرونوں کو یہ آپ سوچ لیں آئی ایم ایف جو آپ کو لینڈنگ کرتا ہے پروجیکٹس میں آپ کو مدد کرتا ہے اسی طرح ایشن ڈیویلپمنٹ بینک جو پاکستان کے بہت سے منصوبوں میں ان کے پارٹنر ہیں بڑے بڑے میٹرو ٹائپ کے منصوبوں میں وہ لوگ پھر اس میں مدد نہیں کر سکیں گے اب آپ سوچ لیں کہ آپ کی فریجائل اکانومی کا کیا حال ہو سکتا اگر گریلس سے بلیکلس میں نام چلا جائے ہمارے پڑوسی ملک نے اس پر بڑی کوشش کی انہوں نے بڑی لابنگ کی دنیا کو قائل کرنے کے لیے کہ پاکستان کا نام کسی طرح گریلس سے بلیکلس میں چلا جائے شکریہ آپ ادا کریں چائنہ کا اس وقت چار مہینے پہلے چائنہ نے ملیشیا نے اور ترکی نے ان تینوں نے ووٹ پاکستان کی فیور میں دیا اور آپ کا نام نہیں گیا آپ کے عرب برادرز ادھر ہی کھڑے رہے انہوں نے بالکل کسی قسم کی مدد نہیں کی خیر ان کو چھوڑیں لیکن ان تینوں والے کی مدد کی وجہ سے ہمیں ٹائم ملا کہ ہم اپنے ملک میں قانون سازی کر سکیں ہمیں صرف یہ کرنا ہے اصلاحات بنانی ہے قانون سازی کرنی ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی یہ بیل سینٹ میں بھاری ایک سریعت سے ریجیکٹ ہوا قائد ایوام جو ڈاکٹر وسیم صاحب تھے انہوں نے بات کی کہ ہم سے پہلے بھی یہ نام گریلس میں تھا کچھ پارٹی ہیں اس میں مزید جو ہے وہ کرپشن کر چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی نون انہوں نے لیڈران کا نام نہیں لیا جو انہوں نے لینا چاہیے تھا کہ آسے والی زرداری صاحب پہ الزامات ہے لانچنگ انہوں نے یہاں سے کس طرح لانچیں بھر بھر کے منی لانڈرنگ کی ہے اس طرح میاں محمد نواشی صاحب پہ الزامات ہیں کس طرح سٹیل میلے بنی کس طرح وہ گلف اور سارا پیسہ جاتا رہا پھر انہوں نے الزام لگانا چاہیے کس طرح بانی متحدہ کا مال نکلا یہ انہوں نے بتانے چاہیے تھے لیکن خیر انہوں نے نہیں بتایا ڈکے چھپے الفاظ میں بات کی اور اپوزیشن نے غصہ کیا بلکہ بری طرح مسترد کر دیا اور یہ بل مسترد ہونا ہی تھا یہ لوگ کبھی بھی کبھی بھی اپنی ہی کرپشن پر کبھی بھی سائن نہیں کریں گے کہ یہ قانون لگنے چاہیے ان کا یہ شور مچتا لے گا عمران خان نے بڑی ایک اچھی ٹویٹ بھی کی لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستانی قوم کو اس وقت آگے کھولے آپ یہ ویڈیو سنبھال کر رکھ لیں کیونکہ اپوزیشن نے شور مچانا ہے کچھ عرصے بعد اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میری اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا نام کبھی اس لسٹ میں جائے لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ اچھل اچھل کریں گے دیکھیں جی معیشت بھی تباہ ہوگی سارا اب آپ دیکھ لیں کہ کرنے والے کون ہے اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھیں اور یہ آپ کے کام آئے گی اس سلسلے میں بار بار یاد کرنے کے لئے کہ پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار اصل لوگ کون ہے